اسلام علیکم ویورز میں ہم منور سین اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں للا بجلی والا سو ویورز ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے سیٹ اپ یہاں پہ ہم لگانے والے ہیں چار انچی کا سولر سبمرسیبل پمپ اور سولر سبمرسیبل پمپ کس طرح لگتا ہے کتنے پینلز پہ چلے گا اس کے لئے کیا کچھ ریکوائرڈ ہے آج ہم اس ویڈیو میں اے ٹو زی کمپلیٹ آپ کے ساتھ دسکس کرنے والے ہیں سو ویورز یہاں پہ ہم کچھ چھک سکس ایم ایم کی سٹیل کوٹرکا پر وائر لائے ہیں اور دو انچی کا ہم جو بیڈ ہے جو پٹہ ہوتا ہے جو جس سے ہمارا بور وغیرہ چلتا ہے جب ریکوائروں کوٹس کریے پہ کچھ ساختے ہیں کچھ سلوشن 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 تیپ بارین یہ لگانے کے لئے اور یہ آپ کے سامنے یہ ایک سلوشن ہے سلوشن کی ڈبی ہے اور یہ ہمارے پاس الو ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سلوشن ٹیپس وغیرہ ہیں تو ویورز آج اس ویڈیو میں کمپلیٹ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس طرح ہم اپنا سولر سمرسیبل پمپ نیچے بور میں ڈالتے ہیں یہ جو بورنگ ہے یہ ہم نے بارہ انچ کی کرائی اور اس کے اندر دس انچ کے فیلٹر ڈالے ہوئے ہیں سو ویورز ان فیلٹر کے اندر ہم اپنا جو یہ ہماری موٹر ہے اس موٹر کو ڈالنے والے ہیں اور جو یہاں پہ ہمارا سیم ہے وہ سیم ہے جی ہمارا پینسٹھ فوٹ کوئی بھی بھائی خود اس موٹر کو ہینگ کرنا چاہے بہ آسانی اس ویڈیو کی مدد سے وہ خود اس سسٹم کو انسٹال کر سکتے ہیں سو ویورز ہم نے جو ہمارا سولر سمرسیبل پمپ کے ساتھ ایک موٹر اور ایک پمپ تھا ان دونوں کو اٹیچ کر کے اور اس کے ساتھ ہم نے جو وائرز ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس سکس ایم کی وائرز ہے اس وائر کو بھی ہم نے اس پائپ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے اور اس موٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے اس پہ وارٹر پروف ٹیپ لگا کے اور بیلٹ کے ساتھ ہم نے اپنی موٹر کو باند دیا ہے اور اب ہم آہستہ آہستہ اس موٹر کو نیچے کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے اسے اٹھتر فوٹ پہ ہینگ کر دینا ہے کیونکہ جو ہمارے پاس سیم ہے وہ سیم ہمارے پاس پینسٹھ فوٹ ہے اور پینسٹھ فوٹ ہونے جیسے ہم اسے اٹھتر فوٹ پہ ہینگ کر دیں گے اور اس سے ماشاء اللہ بہت ہی اچھا پانی کی آوٹ لیٹ ہمیں ملے گی سو ویورز اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ساکٹس ہیں وہ ساکٹس اس بار یہ صحیح نہیں بنائی تو ہم دوبارہ اس ساکٹ کو گرم کریں گے سلنڈر پر گرم کرنے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے یہاں پہ انسٹال کریں گے ساکٹ برانے کے بعد ہم اس میں سلوشن وغیرہ لگا کے اور اسے اچھی طرح گرم کر کے اس کی ساکٹ بنا کے اور پھر ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ پائپ لگاتے جائیں گے اور جہاں ہمارے اٹھتر فوٹ پورا ہو جائے گا تو وہاں پہ ہم اس پائپ کو لگانا چھوڑ دیں گے اور اس کے اوپر ایلبو لگا کے اور جو دوسرا پائپ ہے وہ لگا دیں گے تو اس طرح ہمارے نیزائل موٹر کو ہنگ کرنا کمپلیٹ ہو جائے گا سو ویورز اٹھتر فوٹ پہ ہنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری موٹر واٹر لیول سے کافی ڈاؤن ہوگی تو موٹر پہ ایکسٹر پریشر پڑے گا ایکسٹر پریشر پڑنے کی وجہ سے پانی کے دباؤ کی وجہ سے جو ہمارا آوٹ لیٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں نکلے گا ہمارے پاس جو پانی ملے گا وہ بہت ہی کم ملے گا تو اٹھتر فوٹ اناف ہوتا ہے ایک موٹر کے لیے کیونکہ موٹر کم سے کم زیادہ نہیں تو سات سے آٹھ فوٹ پانی میں ہوتی ہے یا دس فوٹ بھی پانی میں ہوتی ہے اور اس سے وہ بہتر آوٹ لیٹ دے پاتی ہے سو ویورز یہ ہمارا جی ہے لاسٹ پائپ لاسٹ پائپ ہم لگانے کے بعد ہمارا جو مزائل موٹر کی ہینگنگ کا وہ سسٹم تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم اپنے جو بیلٹ ہے جسے موٹر کے ساتھ ہینگ کیا ہے اسے ہم ایک لکڑی کے مدد سے اس بور کی سائیڈوں پر باندھ دیں گے تاکہ جو ہماری موٹر ہے اس کا جو لیول ہے وہ اٹھتر فوٹ سے مزید زیادہ ڈاؤن کی طرف نہ جائے سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ساکٹ ہے وہ فائنلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اور کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اس پہ لگا دیں گے اور ہم نے اس پہ پہلے ہی سلوشن کو ایڈ کر دیا ہے تاکہ ہمارا ایک پائپ دوسرے پائپ کے ساتھ اچھے سے چپک جائے سو ویورز یہاں پہ جو ہم پینل لگانے والے ہیں وہ ہیں پینل ہمارے پاس 24-585 وارڈ کے لونجی ہائیمو 6 کے اور اس کی ہم سٹنگیں برانے والے ہیں بارہ بارہ کی دو سٹنگیں یہاں پہ ہم جو وی ایپ ڈی لگانے والے ہیں وہ ہیں جی پندرہ اٹھارہ کی پندرہ اٹھارہ کی وی ایپ ڈی لگا کے ہم اس پہ بارہ بارہ کی دو سٹنگیں ایڈ کریں گے بارہ بارہ کی دو سٹنگیں ایڈ کرنے سے ہمارے پاس اتنی پاور ہو جائے گی کہ ہم اس موٹر کو ایزلی چلا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ ہم نے جو ہمارا پائپ تھا وہ لگا دیا اور اسے ایک لکڑی کی ساتھ بان دیا ہے اپنی موٹر کو اور بیڈڈ کو تھا کہ جو ہماری موٹر ہے وہ اپنے لیول سے مزید ڈاؤن کی طرف نہ جائے اور یہاں پہ آپ لگا دیں گے ایلبو لگانے کے بعد ہم اس کا دوسرا پائپ لگائیں گے دوسرا پائپ لگانے کے بعد جو ہمارا میزائل کی انسٹالیشن تھی وہ فائنلی کمپلیٹ ہو جائے گی اور فائنلی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم ہم اپنے جو سولر سسٹم ہے اسے لگائیں گے اس کے پینلز کو اپنے جو ہم نے جو اکسٹمائز سٹکچر بنایا ہے اس پر لگا کے اور پھر اس کے بعد اس سے سٹنگز نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی ہم ہمارے پاس جو لکڑی ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اور جو ہمارا بورک انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں پینلز کی طرف اور پینلز لگاتے ہیں سو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے فائنلی چوبیس پینلز کو ان کے سٹینلز پہ ہینگ کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم برانے والے ہیں بارہ بارہ کی دو سٹنگز بارہ بارہ کی دو سٹنگز بنا کے ہم اس کی جو نیگٹیو اور پوزیٹیو وائر ہے اسے ہم سیدھا وی ایف ڈی کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پہ لگائیں گے ایک ڈی سی بریکر 63 امپیر کا ہزار وولٹ کا ڈی سی بریکر اور ڈی سی بریکر لگانے کے بعد ہم اس سے وائر لے کے وی ایف ڈی کے اندر تھمبلز کی مزہ سے لگا دیں گے اور وی ایف ڈی سے تھری فیز کا آوٹڈیٹ لے کے ہم اسے فور پول کے ایک بریکر کے ساتھ لگائیں گے اور وہاں سے یہ سی موٹر کی طرف جائے گی سو ویورز فائنلی ہم اپنا سسٹم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور وارٹر فلو آپ کے بالکل سامنے ہے ماشاءاللہ بہت اچھا وارٹر فلو ہے سو ویورز ملتے ہیں اسی طرح لے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لالے بجلے والے کو دیجئے اجازت اللہ حافظ